اسلام علیکم ویلکم ٹو فاسٹ پورٹ سپیشل کرکٹ پروگرام ان سوینگر ویڈیو ہوسٹ سبا پاشا اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ میں ہوں عمران جوید انڈ یو آر واشنگ یور فیورٹ شو ان سوینگر امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے کہ ان سوینگر ہمیشہ ہی آپ کے لیے لے کر آتا ہے کرکٹ سے جوڑی کافی انٹرسٹنگ خبریں آج بھی کچھ ایسی خبروں سے آپ کو اگاہ کریں گے بلکل آج پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بابر آسم کی کپتانی پر تنقید کرنے والوں کو کس پلیئر نے دیا کرارہ جواب اسی کے ساتھ ہم بتائیں گے دنیا کا بہترین کپتان بننے کے لیے بابر آسم کو کتنی فتوحات درکار آئرلین اور سن لنکا کے درمیان تو ٹسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ چاری چپکہ انگلیش کاؤنٹی میں دلچسپ میچوں کا سلسلہ بھی جاری ہے محمد عباس کی ٹیم ہم شائر کو نو وکٹوں سے شکست ازار علی کی ٹیم کو درہم نے ہرا دیا انگلیش فاس پولر جیمز انڈرسن کی ٹیم لنکا شائر اور ایکسس کا میچ ڈراؤ ہو گیا سو ویورز یہ آج آج آورال ڈسکشن کرنے والے ہیں اگر ہم بات کرنے سب سے پہلے تو بہت شاندار وکٹری رہی پاکستان کی سیکنڈ ٹی ٹوانٹی میچ میں بھی اور ایکسپشنل پارفومنس بائی بابر آسم کپٹین کی پارفومنس فائنلی جو ہے وہ بہت شاندار رہی جسے بہت اپریشیٹ کیا جا ان کے جانب سے سینچری سکور کی گئی اس سے کے لیابہ گر ہم بتائیں تو جو بیسٹ پیر تھا اگر ہم کومبو کی بات کریں ریزوان اور بابر کی بہت شاندار اپنی کی ریزوان کی جانب سے ففٹی سکور کی گئے اور بابر آزم نے بلکل کل ماچ کو جو ہے وہ سم لاس ماچ پہ جو ہے وہ ماچ کو سمبھالے رکھا اور اچھی سکور کی اور وکٹس کرنے کے بعد بھی اپنی کنسسٹنسی جو ہے وہ برقرار رکھی تھی اور کوشش کی انہوں نے کہ اپنی سینچری جو ہے وہ کمپلیٹ کر لے میچ کو بہترین اینڈنگ دے سکے سو بہت بہترین اینڈنگ دے سکے کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ہارس روف کی بالنگ بھی بہت ایکسپشنل تھی ایمال رسیم کی چانب سے بھی بہت بہترین وکٹس لی گئی آورال دیکھا جائے تو ریزوان نے بھی اچھا پر فارم کیا بہت انفورچنیٹ ان کی سلپنس ہو گئی تھی جس پہ ان کو بیک پہ سٹرچ فیل ہوا اور اگر بات کریں تو دوسری اننگز میں جو ہے وہ ریزوان نے جو ہے وہ کیپنگ نہیں کی تھی ہارس نے محمد ریزوان کی چکا جو ہے وہ کیپنگ کی تھی اور اگر ہم انفورچنیٹ مومنٹ کی بات کریں تو سائی می یوب اور فخر زمان جو ہے وہ بہت ان کا بیر لکھ رات اور ریسنٹ میچ میں اگر بات کریں تو دونوں ہی زیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اگر ہم اس سے پہلے میچ کے بات کریں تو دونوں نے اچھا پر فارم کیا تھا سو یہ بہت انپرڈکٹیبل ہے کہ کون سا پیئر کپ پر فارم کر سکتا ہے اسے کے لئے اگر ہم بات کریں میچ کا بہتر بہترین ایک مومنٹ تھا جس پہ افتکار کا سکسر چونکہ بہت شاندار سکستہ شائکی نے کرکٹ نے بہت پسند کیا اور وہ بہت ایکسپشنل سکسر ان کی جانب سے لگایا گیا تھا سو اوورال نیوزیلینڈ کی ٹیم کو بہت آؤٹ کلاس جو ہے انہوں نے آؤٹ کیا اور بہت ایک شاندار جیت اپنے نام کی تھی اور میرے خیال سے یہاں پر بہت پریشر آٹومیٹکلی عمران بلٹ اپ ہو گیا نیوزیلینڈ کی ٹیم پر سبب میچ سے پہلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم زیادہ جو ایک کونفیڈنٹ نظر آ رہی تھی اور گرونڈ کے اوپر تو یہ بات ثابت کر دی ہے ایک ٹیم وقت نظر آیا کہ پہلے میچ میں بابرازم اور زوان اچھا سٹینڈ نہیں لے سکے تو سائم ایوب اور فخر زمان نے جو ہے آ کر ٹیم کو سہارہ دیا اور اگر دوسرے میچ کی بات کریں تو ہمیشہ کی طرح محمد زوان اور بابرازم نے ایک شاندار ساجداری کی حتی کہ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو تین وکر سے لگاتار گری ہیں فخر زمان بغیر رنز بنائے اوٹ ہو گے سائم ایوب اور اگر بات کر رہی ماد وسیم کی تو ان کو بھی اوپر بھیجا تو وہ بھی جو ہے پرفارم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن افتخار احمد اور اگر بات کرنے کپتان بابرازم کی تو پھر ایک اچھی پارٹنشپ لگی اور ایک سو بانوے رنز کا ایک اچھا ٹوٹل دیا بلکل ہمارے پاس اگر دیکھا جائم امران ہمارے پاس بہت اچھے بیٹرز موجود ہیں بولرز موجود ہیں لیکن میرے خیال سے سٹل ٹیم میں تھوڑی سی امپروفمنٹ کی ضرد ہے ہمیں میڈل آرڈر جو اپنا سٹرونگ کرنا پڑے گا ہمارے پاس اگر ہم بات کریں ہمارے پاس سائی وی ایو ایز اوپنر جو ہے وہ موجود ہیں فخر موجود ہیں وہ بھی اوپنر ہیں اگر ہم حارس کی بات کریں وہ بھی اوپنر ہیں اور پھر رزوان اور بابر وہ بھی اوپنر ہیں تو پانچ اوپنر ایک ٹیم میں جو ہے وہ کھیل رہے ہیں چنہیں ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں ون ڈاؤن پر ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ بابر اور رزوان جو ہے وہ آجائے اور وہاں پہ کسی اور پیلیر کو شفٹ کر دیا ہے لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تو میڈل آرڈر بہت بہترین پیلیر ہیں میں یہ پھر دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اچھے بیٹرز موجود ہیں لیکن کس پیلیر کو کہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے بس یہ اگر چیزے جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو شاید رزال سورت ہے شویب ملک کی یاد آرہی آپ کے میڈل آرڈر کے اوپر جو افتخار ہے میں ادھر اماد وسیم کی شکل میں ایک میڈل آرڈر پیکیج ہمارے پاس موجود ہے لیکن واقعی شویب ملک جیسے کچھ پیلیر عبدالرزاق جیسے میڈل آرڈر بیٹسمن جن کے اوپر پوری ٹیم انحصار کر سکتی ایسے پیئرز کو ٹیم میں آنا چاہیے ہمارے جو میڈل آرڈر ہیں ان کو تھوڑا ایکسٹر محنت کرنی پڑے گی لیکن اگر پہلے میچ میں دیکھا جائے تو ہمارے میڈل آرڈر بیٹسمن نے ایک اچھی جو ہے وہ ایک ٹیم کے شکل میں آئے اور ایک اچھا ٹارگر سیٹ کیا اور نیوزیلینڈ کی ٹیم اور سپیشلی اگر بات کیجئے سبا بولنگ اٹیک پاکستان کے اس وقت بڑا مضبوط ہے اور دیکھیں پہلے میچ میں نیوزیلینڈ کی بڑی ٹیم کو بڑے کام رنس کے پر آڈ کیا اور کل بھی جو ہے ایک سو بانگی رنس کا ٹارگر تھا لیکن تھرٹی ایٹھ رنس سے جو ہے ان کو شکلس کا سامنا کرنا پڑا اور ہاری صرف چار وکرس کا جو ہے ایک مومنٹم انہوں نے سیٹ کر دیا پہلے میچ میں بھی چار اور دوسرے میں بھی چار تو ہماری بولنگ جو ہے اس وقت کافی مضبوط نظر آئی بلکل اور یہ بہت ایک گوڈ پوائنٹ ہے کیونکہ بولنگ کچھ پچیز ایسی ہوتی ہیں جو ہے پہ بولنگ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے سو ہماری بولنگ لائن اگر دیکھے تو بہت زیادہ سٹر ہوں گے کیسے کے ساتھ ہم پروگرام میں بات کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت چرچہ رہا ہے اماد وسیم اور بابر آزم کے دار امران جو کلیش تو اس پہ کافی زیادہ جو ہے سوشیل میڈیا پہ باتے جو ہے وہ پہلی ویٹی کے دونے ایک دوسرے کے اگرینسٹ ہیں لیکن میچ کے دوران جب اماد وسیم نے آؤٹ کیا تھا بابر آزم نے بہت بہترین تریکی سے اسے سیلیبریٹ کیا تھا اماد وسی اماد وسیم کی بابر آزم سے ڈسکشن بھی رہی اور اماد وسیم نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت وہ دنیا کے بہترین بہتر ہیں جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بابر آزم کی جو آج کی پرفارمنس تھی یعنی ریسنٹ میچ کی جو پرفارمنس تھی وہ ان کی کریئر کی سب سے بہترین جو ہے وہ اننگس تھی اور بہت اچھا کہہ رہا اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جس انداز کو اننگس کو آگے بھرایا تھا کیونکہ بیکٹو بیکٹس جو ہیں وہ گرنا سٹارٹ ہو گی تھی لیکن بابر آزم جو ہیں وہ کنسسٹنٹ رہے تھے تو انکہ یہ کہنا تھا اماد اسیم کا کہ بابر آزم نے جس طرح سے جو ہے وہ سمبھالا وہ ایک اپتان ہی سمبھال سکتے اور بہت بہترین پیار سمبھال سکتے ہیں مسید انہوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں بابر ہاواریو سو کنسسٹنٹ اللہ کا شکر ہے بھائی بھائی کنسسٹنٹ بس ہی ہے کہ جس رہا اگر پہلے آپ بیٹنگی بات کریں تو آپ کو باتا ہے کہ میرا ایک جو مائن سیٹ ہے وہ کافی پوزیٹیو مائن سیٹ ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ جو میری کیم ہے اس کو ڈے بڈے امپروو کروں اور سوشین کے ساب سے کھیلوں سوشین کے ڈمانڈ کر رہی ہے ٹیم کے ڈمانڈ کر رہی ہے اسی ساب سے کھیلتا ہوں اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم کافی اچھے سٹیج پہ تھے پہلے دس آور میں لیکن اس کے بات پھر ایسا ہوا کہ تھوڑا سا مجھے ہولڈ کرنا پڑا اپنے آپ کو سب سے امپورٹن سوال یہ ہے کہ آپ کو کب لگا کہ آپ ہنڈرڈ کر سکتے ہیں میرا ہنڈرڈ پہ بلکل مائنڈ نہیں تھا مجھے لگ رہا تھا کہ آر ون ایٹی فائف تک ہم لے جائیں کیونکہ ہم چار آور جو آؤٹ ہوئے اس کے میں تین آور ہم ویسے رنز نہیں کر پائے جیسے پھر ایک آور لگا ہمیں ہنڈری کو جو میرا لگا اس کے بعد پھر افتی سے بات ہو افتی کہہ رہا تھا بھائی ہو سکتا ہے کر سکتے ہو آپ آپ نے پہلے بھی کیا اور آپ کر سکتے ہو تو وہ کونفیڈنس مجھے ہے کہ آر لاشٹ آور میں مجھے چاہیے تھا تقریباً فیفٹین رنز اگر میں رونگ نہ ہوں تو وہ پھر مجھے ایک چھکا لگا پہلی بول پہ پھر چوکا لگا پھر میں نے کہا کہ یار دو بولیں اس نے کہا کہ بس سٹیبل رہ کے جہاں پہ بول مائی پہ لے کے جانے تو لاسٹ بول پہ صرف یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے لکھا ہو لیکن جہاں پہ بول ہی میں نے ادھر شور لگایا اللہ نے جی تو ہماری بلو برد آج بار پاس لے کے آئی ہے پی سی بی کے جانب سے شیئر کی گئی ٹویٹ اور پی سی بی نے ٹویٹ میں جو ہے وہ مینشن کیا ہے بابر آزم کو بابر آزم on his century celebration and how he builds his innings according to the math situation We have to look at this program, we will tell you the next tweet فمحمدزوان نے اس ورمین بابر آزم کو congratulations to have رمین بار رہے رہے یہ کہ جنگمکاتے رہے اور پاکستان کے لیے رکارڈز فناتے رہے راشید لاتیف نے اس ورمین بابر آزم کے حوالے سےی تویٹ کیا اور وہ نے بابر آزم کیا جو ہے وہ جی سباگ دیکھے جائے تو بڑی ہی چاندار سینجی بابرازم پہلے بھی جو ہے اس طرح کی سینجیز بنا چکے لیکن اگر لازم کی سینجری کی بات کی جائے دو چوکے اور ایک چکے کے ساتھ اور لازم بول کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی سینجری کمپلیٹ کی تو بلو برد ہمارے پاس لی کے یہ پی سی بی کی ٹویٹ جس میں انہوں نے مارک شیپ من کے بیوز شیار کیا اور پی سی بی نے ٹویٹ کیا نیوزلین بیٹر مارک شیپ من اور اگر نیکس ٹویٹ کے بات کرے تو نیکس ٹویٹ جہا ہے وہ ہاری سروف کے لیے آئیسیس کے جانب سے شیار کی گئی اور آئیسیس نے ٹویٹ میں منچن کیا ہاری سروف is in serious form تپیسر now has two four wickets holds in two matches in the T20 international against نیوزلینڈ اور جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ٹویٹ جو بلو برد ہمارے پاس لے کر آئی شو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کپتان بابرازم اور محمد رزوان کو اکثر ہی ان کے سٹرائک ریٹ کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے ایک اور پلیئر جو کہ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان بھی ہے سلمان بڑھ بھی میدان میں ہوتا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کپتان بابرازم اور محمد رزوان دنیا کے نمبر ون نمبر ٹو پلیئرز ہیں اگر کسی میچ میں وہ بہتر پرفارم نہیں کر پاتے تو ان کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے اگر ان کی پرفارمسز کی بات کی جائے سپیچلی اگر کپتان بابرازم محمد رزوان کی تو کئی ایسے میچ ہیں جو انہوں نے اپنی پرفارمسز کے ساتھ پاکستان کو جتوائے ہیں اور ایز ایک کیپٹن دیکھا جائے تو بابرازم بہت اچھی کپتانی بھی کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے سٹرائک ریٹ کو چھوڑ کر ان کے نتائج کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سبا یہ بات واضح ہے کہ کپتان بابرازم اس وقت دنیا کے ٹی ٹوینڈی فارورڈ میں سب سے کامیاب کپتان ہے اور سکسٹی ایٹ میچز کے اندر انہوں نے فورٹی ٹو میچز کے اندر کامیاب بھی سمیٹھ نہیں ہے تو سلمان بھٹ کا اشارہ بالکل صحیح ہے کہ نتائج کے اوپر فوکس کریں نہ کہ ان کے سٹرائک ریٹ کے اوپر اگزیکٹلی اور بہت زیادہ تنقید جہاں پر آتی ہے تو میرے خیال سے پلیئرز کی جانوکس اس طرح کا کوئی پوزیٹیو جیسٹر آجانا وہ کانفیدنس جو ہے وہ دے جاتا ہے دوسرے پلیئرز کو جو جو کارنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ اور اچھا جیسٹر ہے یہ ہوتے رہن چاہیے کیونکہ جو ٹیم کھیل رہے ہوتے ہیں جو آن ڈراؤنڈ ہوتے ہیں ہم لوگ صرف بات کرسکتے ہیں لیکن آن ڈراؤنڈ جو پریشور ہوتے ہیں وہ صرف ٹیم میمبرز ہی جو ہے وہ جان سکتے ہیں سو پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے میں آپ کو بتا دوں بابر آزم کی پرفارمنس اس کی بات کر رہے ہیں سو بابر آزم کی بہتری ان پرفارمنس اگر ہم دیکھیں تین ٹی ٹوانٹ انٹرنیشن میں جو ہے وہ سنچریز بنا چکے ہیں اسے کے ساتھ اگر ہم میڈ سنچریز کی بات کریں تو تھارٹی میڈ سنچریز جو ہے وہ ان کی کمپلیٹ ہو سکی ہے جی تو ناظرین شو میں آگے بڑھتے ہیں اور انڈین کرکٹ بورڈ کے جی شاہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ایشیا کپ کے نیوٹرل وینیو کا اعلان کب ہوگا اور ناظرین یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا نے ایک بار پھر سے ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہ آنے کا انکار سے انکار کر دی اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹونمنٹ کے نقاط پر شکوک جو ہے وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کا اثر جو ہے ایسی سی کرکٹ کونسل کے اوپر بھی ہون آنے والا ہے اور سبا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں جیسے انڈیا اور پاکستان کی یہ معاملت کب تیہ ہوں گے اور دیکھا جائے تو جیسے ہی کپتان بابرازل نے اگر ٹی ٹونٹی کی بات کرے تو شاندر سینچنی کی تو بھارت سے بھی جو ہے تریفوں کی اور ان کو مبارک بات کے کافی میسیجز ریسیو ہوئے لیکن اگر ٹرکٹ بورڈ کی بات کی جائے تو وہ بلکل بھی پاکستان کے ساتھ میل جول کر کے جو ہے ایشیا کپ کو کامیاب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں میرے مران اگر بات کی جائے تو دونوں بورڈز کو بہت زیمیندار آنا جو ہے وہ فیصلے دینے چاہیے بکرز صرف اپنے انڈویزیوز کی بات نہیں کرنے چاہیے اوورال اگر ہم کرکٹ کی بات کرے تو ورلڈ وائٹ جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے تو تمام لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو شائکین کرکٹ ہیں جو انڈیا پاکستان کے معجز سکھنا چاہتے ہیں تو میرے کال سے بہت زیمیندار آنا اڈیسین لینی کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں کہ اڈیسین آئے گا اس سکائے ہو ٹیم میں اور ایک اچھا جو ہے وہ یہاں پہ ماحول دیکھا جائے ایشیا کپ میں پلیئرز اگر ہم اپنے ینگسٹرز کی بات کریں تو دیفینیٹلی ہمارے فاس پولرز بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں انڈیا کے خلاف تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ایشیا کپ کو فائنل اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ بہت چیزیں جو ہے وہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہیں اور مزہ جو ہے وہ کرکرا ہوتا جا رہا ہے تو فائنلی اب اس کو فائنل کر کے وائنل اپ کر دینا چاہیے چاہیے کیونکہ ایڈین کرکٹ بورڈ کا ناظرین اس لیے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی بیان ایسا نہیں آیا کہ وہ بھارت کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ایشیا کپ نہ آنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم بھی ورلڈ کپ میں جو ہے انڈیا کھیلنے نہیں جائیں گے بلکل اور دیکھیں گے فائنل اسی انکب آئے گا اور امید ہے کہ جلدہ سترل جو ہے وہ اسی انکب آئے گا اور وہ ہم آپ کے ساتھ بشیار کرے اور ایکس دیکھتے رہے یہ فاسپورٹ سوم آف ٹیمپینز ساتھ کوشال مینڈس نے بھی ایکسو چاریس رنز کی ساجداری کی اور ناظرین بڑی اچھی پارٹنرشپ رہی لیکن اس کے بعد بھی جو ہے ان کا مومنٹم جائی رہا اور ناظرین نے چندی مال ایکسو دو رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے اور اگر سویرہ کی بات کریں جو کہ سری لنکا ٹیم کے وکٹ کیپر ہیں اور ان کو چھ سال بعد جو ہے سری لنکا کی ٹیم میں ٹیس سکارڈ کے اندر شامل کیا گیا بڑا ہی شاندار کمبیک کیا اور ایکسو چار رنز بنا کر نو کو ڈیکلیر کیا اب دیکھتے کہ آرلینڈ کی ٹیم کیسا پرفارم کرتی لیکن فلحال کا سیچویشن کو دیکھا جائے تو سری لنکا کی ٹیم جو ہے کافی مضبوط پوزیشن میں جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے سپورٹس کی نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ دیکھتے رہے فاسپورٹس ہوم آف چیمپئنز